اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو میری یوٹیب چینل افضال پیجن چینل امید تمام دوست خیر خیر سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک بھائی نے جو ہے وہ کوئسچن کیا تھا کہ جوڑا لگانے میں اور بچے جو ہے نا وہ اڑانے میں کس کا کردار ہے زیادہ مادی کا یا نار کا تو دیکھیں دوستو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں تو اکثر آپ دوستوں میں بھی یہ پریکٹیکل کیا ہوگا کہ نار بہت زیادہ اچھا اڑا ہوا ہے تو اس کو ہم جب جوڑے ڈالتے ہیں تو بچے نہ اڑیں تو اکثر دوست جو ہے نا وہ مادی چینج کرتے ہیں بجائے نار چینج کرنے کے تو پرواز میں مادی کا بہت زیادہ کردار ہے اگر مادی میں پرواز میں ہلکی ہے نا تو بچے جو ہے وہ پرواز نہیں کریں گے تو نار کا جو کردار ہے وہ مضبوطی میں ہے واپسی میں ہے ٹھیک ہے بچوں میں زیادہ واپسی عقل جو ہے نا وہ نار کی طرف سے آتی ہے تو جو پرواز ہے نا وہ مادی کی طرف سے ہی آتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ باپ بیٹی ہے جی اس کا میں آپ کو شوق کرواؤں گا تو یہ باپ ہے جی یہ اچھا پروازی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا پرواز سے زیادہ اس میں جو ہے نا وہ واپسی بہت زیادہ ہے مضبوطی بہت زیادہ ہے نار جو ہے نا وہ بلکل بند ہونا چاہیے جوڑ ہڈی میں گیپ کم ہو جتنا پنجے اچھے ہوں گے اتنا ہی جو ہے نا آپ کا جو جوڑا ہوگا نا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا بچوں میں واپسی ہوگی لیکن جہاں تک پرواز کی بات ہے تو اس میں جو ہے نا وہ مادی کا زیادہ کردار ہے مادی جتنی پروازی ہوگی بچوں میں اس ہی قدر جو ہے نا وہ زیادہ پرواز ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو مادی جتنی ملہم ہوگی نرم ہوگی خوبصورتی میں بچوں کی کھڑت بڑت میں یہ ساری چیزوں میں فیزیک میں مادی کا بڑا اہم کردار ہے ٹھیک ہے مادی جتنی خوبصورت ہوگی بچے اس قدر جو ہے وہ خوبصورت ہوں گے مادی جتنی سلم سمارٹ ہوگی ٹھیک ہے جتنی ملہم ہوگی بچے اتنے ہی جو ہے وہ شاندار نکلیں گے ٹھیک ہے تو ایک بھائی نے اور سوال کیا تھا کہ بھائی جان کے اڑتے ہوئے کبوتر کو کیا ہم جاج کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا پروازی ہے یا وہ اچھا کبوتر ہے یا وہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ اپنا ایک 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 سپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میرے ادھر پڑوس میں ایک چڑی مار ہے ٹھیک ہے اس نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں لڑکے نے چھوٹا سا ہے تو چودہ پندرہ سال اس کی عمر ہوگی تو وہ کبوتر ویسے لوگوں کے نہیں پکڑتا گاؤں والوں کے بس جو کوئی باہر سے آ جائے یا کہیں گر جائے تو وہ جا کے اٹھا لیتا ہے اور جو نا وہ اس کو زیادہ چھیڑے لگاتا ہے جو باہر سے آتا ہے کبوتر تو اس نے دوستو ایک کبوتر پکڑا تھا جی چار پانچ سال پہلے کی بات ہے تو اس نے کبوتر پکڑا جی تو وہ کبوتر اس نے نا دیسرے چوتھے دن اس نے اڑایا تو وہ کبوتر اس کے اڈے لگ گیا اڈے لگ گیا تقریباً وہ گھنٹا ڈیڑ گھنٹا کبوتر اڑتا تھا تو ایک دو مرتبہ میں نے اس کبوتر کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے پرک کا سٹائل اور اس کا جو ہے نا وہ اڑنے کا جو سٹائل ہے نا تو میں نے اس سے جج کر لیا کہ یار یہ کبوتر بڑا اچھا ہے تو میں نے ایک دوست سے بات کی تو میں نے جا کے وہ کبوتر اس کے پاس جو ہے نا وہ دیکھا دیکھنے کے بعد جو نا وہ سیل کر دیتا hatا دھڑی میں لے جا کے جب اس کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو وہ اکثر سیل کر دیتا ہےatures Apadbe上 جا کے دس پندرہ کبوتر جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے پاس دو تین مہینے میں وہ جا کے سیل کر دیتا ہے تو وہ کبوتر ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے جو نا وہ اس کا پانچ سو روپے مانگا تو چار سو روپے میں وہ کبوتر میں لے گا ہے حالانکہ میرے دوست نے کہا کہ یہ کبوتر جو نا بیکار ہے ایک گھنٹہ لیٹ اٹھتا نہیں ہے یہ بلکل چھتوں کے ساتھ اٹھتا ہے تو آپ اس میں کیا چیز دیکھئے تو حالانکہ کافی سارے شکاریوں نے اس کبوتر کو اڑتے ہوئے دیکھا لیکن کسی بندے نے اس کی پرخ نہیں کی لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ کبوتر بڑا نسلی ہے اور بڑا شاندار ہے تو میں اس کو گھر لے کر آیا اس کو اصل میں جو مسئلہ تھا اس کی سنبھال نہیں ہوئی اس کا زور لگا ہوا تھا اس کو صرف نیچے سے اس کی ہڈی سوک گئی سپ لگ گئی تو جس وجہ سے وہ کبوتر اس کے نیچے سے مسئل ہی ختم ہو گیا اگر کبوتر جب آپ پرواز کر کے آپ کا کبوتر آنا آپ نیچے سے دیکھیں بلکل سوکا ہوا ہوگا خوشک ہوگا اس کے مسئل جو نا وہ بلکل ہڈی کے ساتھ مل جائیں گے سپ سی لگ جائے گی تو اس کی طاقت ساری ختم ہو چکی تھی تو وہ کبوتر میں لے کر آیا اس کبوتر کو میں نے جو نا وہ اس کا تھوڑے سا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا اور پھر اس کو میں نے ہفتے بعد جو نا وہ کھینچ دیا وہی کبوتر میرے پاس تیسری پھڑک میں شام کر گیا تو بہت شاندار اڑا اس کبوتر میں کوالٹی یہ تھی جو اڑنے میں آپ نے نا جو چیزیں نوٹ کرنی ہے میں یہ نہیں کہ خالی آپ کو ایک کہانی سنا دوں اور بتاؤں نہ کہ میں نے اس میں کیا چیز دیکھی سب سے نمبر ون جو میں نے اس میں چیز دیکھی نا وہ کبوتر مو اٹھا کے اڑتا ہے جو اچھا کبوتر ہوگا نا دوستو اس کو جب اڑتے وقت آپ دیکھیں گے تو وہ بلکل مو اپنا اٹھا کے اڑے گا وہ نیچے گردن پھینک کے نہیں اڑے گا نیچے چونچ کر کے نہیں اڑے گا ایک تو وہ گردن اٹھا کے اڑتا تھا پھر اس کا یہ تھا کہ جب وہ بیٹھنے لگتا وہ بیٹھتا بیٹھتا آگے نکل جاتا جو کبوتر اچھا ہوتا وہ فوراں آ کے نہیں گچھی مار کے جو بیٹھتا وہ کبوتر وہ کبوتر اڑتا بشاک شام تک ہو لیکن وہ کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتا وہ کبھی دس وجہ بھی بیٹھ جائے گا کبھی گھنٹا ڈیڑ آدھا گھنٹا اٹھنے کے بعد بھی بیٹھ جائے گا جو کبوتر آ کے گیڑے میں بیٹھے گا اور بیٹھتا بیٹھتا جو نا آگے نکل جائے گا لمبا ہو جائے گا اس میں یہ بڑی خصوصی یعنی دو چیزیں اس میں میں نے نوٹ کی اب اس کبوتر کو میں نے پرک میں وہ کبوتر میں سے ضائع ہو گیا تھا آندھی میں تو وہ کبوتر حالانکہ بڑا میرے پاس جو نا اڑا پروازی چھاتے پہ میں نے اس کو اڈے لگا لیا تو اس کبوتر میں دو چیزیں میں نے نوٹ کی ایک تو وہ مو اٹھا کے اڑتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بیٹھنے پہ آتا تھا وہ بیٹھنے پہ ٹائم لیتا تھا وہ پانچ دس منٹ جو نا وہ آگے پیچھے اتا رہتا تھا یعنی کہ وہ اپنا لنگر بنا کے بیٹھتا تھا تو یہ چیزیں میں نے اس میں نوٹ کی حالانکہ کسی بندے نے بڑے بڑے شکاریوں نے بھی وہ کبوتر اڑتا دیکھا لیکن کسی بندے نے اس کو جج نہیں کیا تو دیکھنے اڑنے میں جب آپ دیکھیں کبوتر کو جب آپ اڑانے لگ جائیں گے جب آپ فوکس کریں گے کون سا کبوتر جو نا وہ کس کٹا گری میں اڑ رہا ہے کہاں پہ اڑ رہا ہے اس کی آنی جانی اس کا پار کا سٹائل اس کا بیٹھنے کا سٹائل اس کا ہاتھ سے نکلنا پھر اس کا سمان میں کھڑا ہو جانا پھر لام کرنی تو یہ چیزیں جو بندہ ابزرویشن کرتا نا یہ بندہ اسی بندے کو یہ پتا ہو سکتی ہیں عام بندہ تو جس نے اڑا دیا ایک عام بندہ اس نے تو صرف ٹائم نوٹ کرنا کہ یہ اتنے بجے اتر گیا دو بجے اتر گیا تین بجے اتر آیا تو اس نے دیکھنا ہے جو بندہ پروپر نیچے بیٹھ کے کبوتر اڑانے والا وہ کبوتر کی یہ فطرت اس خسلت کو وہ بندہ پچان سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر جو نا وہ میں اس جوڑے کا آپ کو شوق کروا دیتا ہوں یہ پتھی ہے جی تو یہ جی کبوتر ہے اس کی پتھی ہے ٹھیک ہے تو باپ بیٹی ہیں ماشاءاللہ بہت شاندار ان کے رزالٹ ہے سیاہ آکھے جو کبوتر مین کبوتر ہے میرا یہ ٹھیک ہے یہ اس کی آگے پتھی ہے تو میں آپ کو جو نا یہ مضبوط بہت ہیں سیاہ کے کبوتر جو نا میرے پاس یہ الحمدللہ جہاں پہ کبوتر کی واپسی نہ ہو یا مجھے کوئی کبوتر کو جوڑا جو نا تیز لگ جائے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میں شاہ کے کبوتر ڈالتا ہوں ان میں واپسیاں بہت زیادہ مضبوطیاں سیاہ اور مضبوطی خاص طور پر بڑھ جاتی ہے ان کبوتروں میں ٹھیک ہے تو اس کی مضبوطی کا بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان میں کیا چیز کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو میں پٹھی کا شوق کرواتا ہوں بعد میں آپ کو اس کے باپ کا شوق کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو لے دوستو جی یہ اس کی آنکھ ہے ماشاءاللہ آنکھ دیکھیں کتنی شاندار آنکھ ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا جو ہے نا میں آپ کو زوم کر کے اس کی آنکھ دکھاتا ہوں تو لے دوستو جی یہ اس کی آنکھ ہے ٹھیک ہے بلیک آنکھ میں ہے تو اس میں جو ہے نا وہ لال ڈورہ نہیں ہے بلکل جو ہے نا وائٹ زمین ہے اس کی ماشاءاللہ آنکھ دیکھیں کتنی شاندار ہے اور بڑی آنکھ ہے جی دیکھیں تو یہ ہوتی ہے کوالٹی تو سیاک کے کبوتروں کی پہچان میں نے پہلے بھی بتائی اس میں لال ڈورہ نہ ہو وہ سیاک کے کبوتر ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوسری طرف سے اس کی آنکھ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے آنکھ دیکھ لیں کتنی بڑی کشادہ آنکھ پہر کا شوق رہا ہے یہ دیکھیں پہر ہے پہروں پہ آپ نے غور کرنا یہ کبوتر یہ آنکھ کبوتر ہے ان کے آپ یہ آٹھویں کلی دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی بڑی کے اوپر جا کے کیسے نوکی ہیں اب اس کے میں باپ کا بھی آپ کو پہر دکھاؤں گا سیم اسی کٹا گری کا پہر ہے ٹھیک ہے یہ باپ کے قریب ترین نکلی پتھی ہے تو جس کو میں نے جو ہے وہ بریڈنگ کے لیے روکا ہے تو اس کو جو ہے وہ ابھی باہر چھوڑے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ دوسری سائر سے اس کا پارک اندہ ہے تو یہ ذرا لاب پر کے چھوڑے ہیں کہ کہیں پھڑک نہ جائے کبوتر ٹھیک ہے یہ اس کی ٹیل ہے جی تو ٹیل ابھی تھوڑ اسی اس کی جی ہے وہ کھلی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جی باقی لمبی ٹیل کے کبوتر ہیں اب اس کے آپ کو پنجے کا شوق کروار دیتا ہوں یہ اس کے پنجے ہیں ماشاءاللہ پنجے دیکھیں کتنے شاندار بریق پنجے ہیں اس کے باپ کے جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ گہرے پنجے ہیں لیکن جب یہ زیادہ ایج میں جائے گی نا اس کے پنجے بھی بلکل جو ہے وہ بلکل زیادہ گہرے وہ ہو جائیں گے ڈارک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی پنجے بریق ہیں نفیس ہیں ماشاءاللہ انگلیاں بیکھ لیں کتنی بریق ہیں جی تو ہڈی ماشاءاللہ دیکھ لیں ہڈی کیسے شاندار یہ دیکھیں کیسے اوپر یہاں سے نہ آپ ہڈی چیک کیا کریں یہ ہاتھ آپ نے رکھا نا یہ چیز یہ چوب نہیں چاہیے یہ بریقی نہیں ہونے چاہیے یہاں سے مٹائی ہو اور نیچے جا کے بلکل جوٹ اور یہ ایک چیز یہ دیکھیں ایسے میں ہاتھ پھر رہا تو یہ چیزیں اس کے ہاتھ کو محسوس ہو رہی ہیں تو یہ کبوتر جب بھی اس کبوتر کی خصیت یہ ہوتی ہے کہ ایسے کبوتر جو ہوتے ہیں نا جن کی ہڈی اوپر کی طرح نیچے چلی جائے اور اس کی جو نا یہ تانگیں آپ کے ہاتھ کو محسوس ہوتے ہیں ایسے کبوتر ایماندار کبوتر ہوتا ہے جب بھی پاؤں اٹھائیں گے وہ اڑ کے بیٹھیں گے ان میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو نا وہ دو گیڑے مار کے یا آدھا گھنٹہ گھنٹہ اڑنے کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو یہ پتھی ہے اب آپ کو جو نا اس کے باپ کا میں شوق کرواتا ہوں آپ اس کے جو نا پار کندے پہ آپ نے غور کرنا سیم کٹھا گری کا اس کا پار ہے باپ کے جو نا قریب ترین ہے میں نے پہلے ہی بتایا جس کبوتر کا نا اس طرح سے پار اندر کی طرف جا کے پھر جو نا باہر کی طرف چلا جائے یہ دیکھیں کیسے جو ہے وہ پہلے اوپر سے اندر کی طرف جا رہا ہے یہاں سے پھر آگے جو نا وہ باہر کی طرف نکر رہا ہے پار ٹھیک ہے تو اس پار پہ آپ نے غور کرنا ہے جو یہ پار بہترین فیورٹ کبوتر ہے جس کو بولتے ہیں نا دل کے قریب کبوتر ہے ٹھیک ہے مین سیاکھا کبوتر ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی آنکھ کا جو ہے وہ شوق کروا دیتا ہوں یہ اس کی آنکھ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شاندار ہے ٹھیک ہے بڑی آنکھ کا کبوتر ہے پیلی پلکوں میں ہے اور شاندار اس کی آنکھ اور زبردست ہے ٹھیک ہے بڑی آنکھ اور بلکل جو ہے وہ لال دورانی بلکل وائٹ زمین ہے اس کی یہ اس کی جو ہے وہ دوسری سائیڈ سے یہ آنکھ ہے ماشاءاللہ بہت شاندار اور بڑا ہی جو ہے نا وہ پروازی کبوتر جس کو بولتے ہیں اور مضبوطی اس میں جو ہے وہ بہت لا جواب ہے یہ دیکھیں یہ سارس کا چپٹا ہے تو اب آپ کو جو نا اس کے پارکندے پہ آپ نے غور کرنا ہے گرمی میں اگر آپ نے کبوتر اڑنے والے کبوتر بنانے ہیں اس پارکندے کو آپ نے ذہن میں رکھنا یہ آخری تین پروں پہ آپ نے غور کرنا ہے یہ دسمہ ہے یہ ابھی آ رہا ہے یہ نومہ ہے اور یہ آٹھمہ پار آٹھمہ پار آپ دیکھ لیں کتنا بریق اور کتنا شاندار پار ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو نومہ پار آپ دیکھ لیں کتنا جو ہے وہ باہر کو نکلتا ہوا پار نومہ پار اور اس کی یہ نا یہ اوپر ٹپیں دیکھ لیں کتنی شاندار ہے تو یہ نمبر ون کبوتر تیلی ہے تو نیچے سے دیکھیں میرا جو ہے نا ہاتھ اس کا اکس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا فیضر اتنا بریق ہے اور یہ سلوٹیں دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی شاندار ہیں کندہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑا کندہ ہے اور لیندھی کندہ ہے ٹھیک ہے ان تھک کندہ اس کے ساتھ تھوڑی سی چھوٹی کندے کی مادی لگا کے آگے جو ہے نا بچے ذرا کے تھوڑے سے جو نا وہ درمیانے پرواز کے نکلنے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ دوسری سائیڈ سے پار کندہ ہے ماشاءاللہ پار دیکھیں ایسے پار آپ بنائیں گرمی میں اگر آپ نے کبوتر بازی کرنی ہے تو ایسے پار آپ بنائیں ایسے پار کی آپ تلاش کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی بغل دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ ٹیل ہے اس کی تو ٹیل بے شک کھلی ہو تھوڑی سی کوئی مسئلہ نہیں یہ یہاں سے جو ہے وہ گانڈ بریق ہونی چاہیی کبوتر کی ٹھیک ہے تو باقی آپ کو اس کے پنجے کا شوق کروا دیتا ہوں یہ اس کے پنجے دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں ایس اس طرح اس پٹھی کے بھی بن جانا ہے جب یہ تھوڑی سی ایج میں جائے گی تو یہ دیکھیں پنجے کوئی ایکسٹرا گوشت نہیں ہے لنکہ بریڈر کبوتر ہے اور یہ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایکسٹرا گوشت نہیں ہے یہ بریق ہے یہاں سے بریق ہے یہاں پہ گودہ نہیں ہے اور اس طرح کے کبوتر جو ہوتے ہیں وہ ایک دو دن نکالیں تو وہ پرواز جو نہ پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی ہڈی ہے ماشاءاللہ ہڈی بہت شاندار ہے اس کے یہ مسل بڑے زبرداست ہیں اور اس کی بھی ٹانگیں جو ہے وہ ہاتھ کو لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیچے جا کے جوڑ ہے جوڑ بلکل بند ہے بلکل بند اور ہڈی جوڑ میں گیپ جو ہے نا وہ ایک انگلی سے بھی کم ہے تو اس طرح کے کبوتر جو ہوتے ہیں نا وہ کبوتر مضبوط ہوں گے تو آگر آپ نے مضبوطی لے کر آنے ہیں نا جوڑے میں تو آپ ہڈی جوڑ میں گیپ کم ہو کبوتر لگائیں ساتھ میں جو نا ہڈی جوڑ مضبوط ہونا چاہیے اور پنجے جو ہے نا وہ زیادہ ڈارک ہو جتنے گہرے پنجے ہوں گے اچھے پنجے ہوں گے اتنا ہی جو ہے نا آپ کے کبوتروں میں واپسی آئے گی اور جتنی پروازی مادی ہوگی جتنی زیادہ پرواز مادی میں ہوگی بچے جو ہے وہ آگے اتنا ہی جو ہے وہ پرفارم کریں گے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ تھی ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیجئی امید ہے دوستوں کو پسند آئے گی تو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو جو دوست ماشاءاللہ جی بڑے بڑے دور سے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں جی ان سب کا بہت بہت شکریہ جی ٹھیک ہے چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک لئے فی امائلہ